اسلام علیکم میں ہوں ناصر جمال دنیو چیہ سٹھ میں خوش حمدی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جلسہ ہوا ہے پی ڈی ایم کا اور بہت زیادہ اس میں جو انویسمنٹ ہوئی تھی جو شورو گل تھا جو ان کی تیاریاں تھی وہ سب کچھ ہے وہ فلاپ ہو چکا ہے اور لوگ جو ہیں وہ کافی حد تک بدل ہو گئے ہیں پی ایم ایلن کے اس نعرے کے ساتھ جو کہ فوج کے خلاف ہے جو کہ پاکستان کو نقصان دے رہی ہے یہ مریم نواز نے اپنے کندے پہ لیا تھا یہ سارا جلسہ اور یہ فلاپ ہو چکا ہے مولانا فضل عمان صاحب نے اپنی پوری کوشش لگا کے مدرسے کے بچوں کو وہاں پہ لانے کی برپور کوشش کی ہے سوہ رب روپے اس پہ خرچہ ہوا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اس قسم کی کوئی آوٹ پوٹنگ کی نظر نہیں آئی پہلے تاریخ کو جو ہے فرسٹ آف جنوری کو جو ہے انہوں نے اس صفحے کی ڈیمانڈ کیے عمران خان صاحب سے اور یہ صفحہ وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ آپ بہت خوبی جانتے ہوں گے کیونکہ یہ فلاپ شوز کے بعد جو ہے یہ اگر اس صفحہ کے مطالبہ کرتے ہیں تو وہ وزیراعظم کسی چھوڑیں گے یعنی یہ ہر بندہ جانتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں ہم نواز شریف کو لیتے ہیں تو نواز شریف نے یعنی اس وقت یہی کہا تھا کہ میں ان کے کہنے پہ اس صفحہ دوں گا ییمو اور مسئول کی ڈال تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے اس دن کتوں کے ساتھ اپنا ٹائم گزار کے وہ بتا دیا تھا کہ اہمیت جو ہے ان کے جلسوں کی اور ان کے یہ اتنا بڑا یعنی سٹین لینے کے لیے ان کے ذہن میں کیا ہے اور ان کے دل میں اس کی اہمیت ہے دوسری بات یہ ہے کہ چوبیس سے اکتیس جنوری تک جو ہے انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا لیکن ابھی جو ہے وہ یکم فروری سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مشاورت کریں گے یکم فروری کو ہم مشاورت کریں گے یعنی لانگ مارچ نہیں کریں گے مشاورت کریں گے اور اس میں پھر جو ہے جو اگلا علاہ عمل ہوگا وہ سامنے لے کر آئیں گے ابھی تک جو ہے نہ پارہ سے کوئی مس کال میسیج یا کوئی کال نہیں آئی ہے نہ پنڈی سے کوئی کال آئی ہے نہ میسیج آئے اور نہ کوئی مس کال آئی ہے بہت زیادہ تقدوں میں مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بہت زیادہ فرسٹریشن کی شکار ہے بہت زیادہ غصے میں ہے اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کی اچھی خاصی درگت بنائی ہوئی ہے بلکہ انویسٹیگیشن کے لیے ایک ٹیم تیار کر رہی ہے کہ انویسٹیگیٹ ہو جائے کہ یہ جلسہ ناکام ہونے میں کیوں مطلب کس کا ہاتھ ہے اور یہ اس طرح لوگ کیوں نہیں لائے گئے زیادہ تر شبہات جو ہے وہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی طرف ان کا جو زیادہ تر ان کا جو شک ہے وہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی طرف ہے میرا خیال میں وہ بھول چکی ہیں کہ ان کے پاپا نے اچھی خاصی جو ہے اپنی عزت وہ گھوچ چکے ہیں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی بات نہیں تھی پاک فوج پاکستان کی بات تھی تو بہرحال یہ جو لاہور میں جلسہ ہوا ہے اس میں کوئی آوٹ پٹ جو ہے وہ ان کو سامنے نہیں آئی دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے آہ انہوں نے آہ جو میڈیا پہ آہ سوری ان پہ ایک تنقید کی ہے کہ میڈیا جو ہے میڈیا والوں نے ہمارے ساتھ زیادہ کی ہے اور آہ میڈیا والے جو ہے وہ آہ آہ انہوں نے ہمارے ساتھ آہ کوریج آہ کم دکھا کہ یہ انہوں نے زیادہ کی ہے تو میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کو جو جیو نیوز ہے جن پہ اربوں روپے کی انویسمنٹ کی تھی ان پہ بھی آہ اعتراض کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے بھی یہ کوریج دکھا دی ہے آہ کافی رہنما جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو جلسہ تھا امرار خان صاحب کا تو اس کی تصاویر جو ہے وہ آہ لگاتے رہے ہیں کہ یہ آہ آہ پی ٹی ایم کا جلسہ ہے آہ کچھ رہنماوں نے وہ ڈیلیٹ کر دیا اور کچھ رہنماوں نے ابھی تک ڈیلیٹ نہیں گیا آہ لیڈروں کا غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے صفہ جو ہے وہ آہ نوے سے زیادہ پی 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 نے آہ آپ نے اراکین کے ساتھ جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ جمع کر دیا ہے آہ اب یہ نہیں پتا کہ لیڈران جو ہے وہ آہ یہ اسمبلی آہ سو سپیکر کے پاس جمع کرنے کے لیے یہ سپیکر کا ان کو پتہ نہیں ہے یا ان کے ایڈریس کا نہیں پتا یا قومی اسمبلی بھول چکے ہیں کہ قومی اسمبلی کہاں ہیں سپیکر کہاں رہتے ہیں تو سپیکر کے پاس جمع کرنے کی بجائے اپنی لیڈران کے پاس جمع کر رہے ہیں جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں پوزیشن کے پی ڈی ایم کے تو وہ اپنے اپنے رہنما کے پاس جمع کر رہے ہیں تو یہ ایک فنی سی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ آ جاتی ہے مطلب سپیکر کے پاس جمع نہیں کرتے جہاں تک حکومتی ایمین ایز ایم پی ایز اور اراکین کی بات ہے تو وہ بھی صفائیوں میں لگے ہوئے ہیں یعنی پی ڈی ایم کو نیچہ دکھانے میں برپور جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ کے اپنے اس ایجنڈے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ یعنی پی ڈی ایم کے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے جو تصویر ہے جو ساری عوام ویسے بھی جانتی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ ان کا جو ٹریپ ہے اس میں نہ آئے اور اپنے کام میں لگے رہے ہیں اپنا کام جو ہے مہنگائی کے خلاف جو ہے جو کام ہے اس پہ کام کریں جو کہ بیروکریسی ہے اس پہ کام کریں تو وہ کام چھوڑ کے ٹاک شوز میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو کنڈیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کو دکھانے میں اور اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں تو بہتر یہ تھا کہ وہ اپنے کام میں لگ کر ملک سنبھالے اور اپنا کام سنبھالے بور بور شکریہ تکاریل اللہ حافظ